بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر سترہ سورہ انام کی اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَئِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِن فَلَا قَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَئِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ خَدِیر یعنی اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا دور کرنے والا بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور اگر تجھے کوئی خیر پہنچے کوئی اچھائی پہنچے کوئی نفع پہنچے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے دوستو یہ بڑی خوبصورت آئے مبارکہ ہر آیت بڑی خوبصورت ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اور ہماری روز مرہ زندگیوں کے اعتبار سے یہ بہت خوبصورت آیت ہے اس میں اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تم اس کو سمجھو کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے یعنی مومن کی جو تکلیف مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے مومن کو جو دکھ پہنچتا ہے مومن کو جو بیماری پہنچتی ہے مومن کے جو کاموں کے اندر کاروبار کے اندر نقصان ہوتا ہے وہ اس کو اپنے رب کی طرف سے سمجھنا چاہیے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب کچھ اپنے رب کی طرف سے سمجھتے ہیں اور جو آپ کو اور ہمیں نفع ملتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں حضرت ابن عباس کی ایک بہت خوبصورت روایت جو حضرت اللہ معیز سنہ اللہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کسرا نے کسرا بادشاہ تھا روم کا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خچر بطور حدیعہ بیجا تھا تو آپ علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پیچھے سوار کر لیا یعنی اس خچر پر آپ نے پیچھے سوار کر لیا اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو کچھ دیر چلنے کے بعد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف رخ موڑ کے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لبیک و سادیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور میں حمد انگوش ہوں آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات کی نگے داشت کر کہ اللہ تیری حفاظت رکھے گا یہ ایک ایک جملہ سننے کے قابل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکموں کی نگے داشت رکھ اللہ تیری حفاظت کرے گا یعنی تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا یعنی تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کر جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے ان پر عمل کر تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گارنٹی ہوگی کہ اللہ رب العزت پھر تیری حفاظت کرے گا تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور فرمایا اللہ کے اوامر و نواحی کی نگہ داشت کر یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے ان کی نگہ داشت کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا یعنی جس وقت تو اللہ کے حکموں کی پابندی کرے گا اور اس کی ممانعت کردہ چیزوں سے منع ہو جائے گا تو ایک وقت تیرے اوپر ایسا آئے گا کہ تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا اب یہ معلوم نہیں کہ دنیا کے اندر انسان کو معرفت الہی کا دیدار ملے گا یا مرتے وقت دیدارِ الہی حاصل ہوگا یا قیامت کے دن دیدارِ الہی حاصل ہوگا لیکن رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اللہ رب العزت کے عوامر و نوائی کی نگہ داشت کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو تُو اپنے سامنے پا لے گا پھر فرمایا تُو عیش و آرام کے وقت اللہ کو پہچان یعنی جس وقت تمہارے پاس مال و دولت کی فرامانیوں آسانیاں ہوں آسائشیں ہوں ہر طرح کی دنیا کی آسائشات تمہارے پاس موجود ہوں تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کو پہچان دکھ اور سختی کے وقت خدا تجھ سے انجان نہ ہوگا یعنی کہ جس وقت تُو نے اپنے عیش و آرام کے وقت اللہ رب العزت کو پہچان لیا اور یہ سب کچھ اپنے رب کی طرف سے سمجھا تو پھر یاد رکھ جس وقت تم پر دکھ اور تکلیف کی گھڑی آئے گی تو اللہ تعالیٰ تم سے انجان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنی محبت کا اس وقت اظہار کرے گا اور اللہ رب العزت اس وقت تمہارے ساتھ ہوگا جس وقت تم دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں مبتلا ہوگی پھر فرمایا کچھ مانگیں تو اللہ سے مانگ اگر مدد طلب کرے تو اللہ سے طلب کر جو کچھ ہونے والا ہے کلم اس پر چل چکا ہے فیصل خدابندی کے خلاف اگر ساری مخلوق تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور اللہ کی تحریر کے خلاف اگر تجھے ضرر پہنچانا چاہے تو ضرر نہیں پہنچا سکے گی یعنی ساری دنیا ساری مخلوق بھی کٹھی ہو جائے لیکن جو تکلیف تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے نہ آنی ہو ساری مخلوق اکٹھی ہو کر بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی یا وہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نامل لاؤ وہ فائدہ ساری مخلوق اگر تمہاری مدد پہ آ جائے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی لہذا اپنے فائدہ کے لیے اور اپنے نقصان کے لیے اگر جب بھی دیکھنا ہو تو اپنے مالک کی طرف اپنے خالق کی طرف دیکھیں اگر تجھ سے ہو سکے تو یقین کے ساتھ مصیبتوں پر صابر رہ رہ کر عمل کر اگر عمل نہ کر سکتا ہو تو صبر کر ناغوار امور پر صبر رکھنے میں بڑی بہتری ہے یہ بھی جان رکھ کہ صبر کے ساتھ مدد ہوتی ہے یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے اور سختی کے ساتھ کشائش یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی آتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اوپر کشائش ان کے اوپر آسانیہ ان کے اوپر اپنی رحمت رب زلجلال کی وہ فراوان ہو جاتی ہیں اور دشواری کے ساتھ آسانی اور جو لوگ دشواریوں میں سے گزرتے ہیں اللہ رب العزت پھر ان کو آسانیہ تعافرما دیتا پھر اللہ کریم اشارت فرماتے ہیں وہو القاہر فوقع عبادی اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر وہو الحکیم الخبیر اور وہی حکمت والا ہے اور باخبر ہے کوئی چیز بھی اسے مخفی نہیں ہے